آدھا برز آپ دیکھ رہے ہیں علیم تاہیر پویٹری انٹرنیشنل چینل جی دوستو آج ہم دسوی جماعت کمار بھارتی میں دیکھ رہے ہیں حصہ نظم میں تین نمبر زمینِ کربوبلا جو بہترین مرسیہ ہے اور قلم بن کیا ہے محترم وحی دفتر صاحب نے دیکھئے گا پہلی بات تاریخی کتابوں کے متعلق دوران اکثر لڑائیوں اور جنگوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں اس وقت تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمانے میں جنگ و جدل کے حالات ہر دور میں کیوں پیدا ہوتے ہیں دراصل نیکی و بدی اور حق و باطل کی کشمکش ہر زمانے میں جاری رہتی ہے اقتدار اور ملک گیری کی حوث اکمرانوں کو ظلم و ستم پر اخصاتی رہتی ہے اقتدار اور ملک گیری کی حوث اکمرانوں کو ظلم و ستم پر اخصاتی رہتی ہے اسے روکنے کے لیے ہر دور میں کچھ لوگ حق کا ساتھ دینے ضرور آگیاتے ہیں واقعہ کربلا بھی اسی قسم کا ایک سانہہ ہے جس میں حق و انصاف کی حفاظت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین شہید ہو گئے اردو شائری میں واقعہ کربلا مرسیہ کا اہم موضوع رہا ہے زیل کا مرسیہ جدید شاعر وحید اختر نے اپنے منفرد انداز میں قلم بند کیا ہے یہ کربلا مرسیہ کی ایک مثال ہے اس مرسیہ میں مذکرہ واقعہ سے پہلے ہوا یہ کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین کو مدینہ سے کوفہ بلائیا انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیں گے اور یزید سے مقابلہ کریں گے حضرت حسین اس وعدے کے بھروسے پر کوفے کی طرف روانہ ہوئے ان کے ساتھ ان کے خاندان کے بہتر افراد بہتر افراد تھے جن میں عورتیں جن میں عورتیں بچے بڑے سبھی شامل تھے جب یہ کافلہ عراق میں دریائے افراد کی ایک نہر کے پاس پہنچا تو یہیں سب کے قیام کے لیے خیمیں لگا دئیے گئے مرسیہ کے اجزاء مرسیہ کے جو اجزاء ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے مرسیہ کے چند اجزاء ہوتے ہیں جو زیل کے مطابق ہیں ایک نمبر چہرہ چہرہ مرسیہ کی تمہید ہے اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے سراپا اس جز میں کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے دین ہے رخصن اس حصے میں کربلا کے کرداروں کی میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہوتا ہے آمد چار نمبر پہ آمد اس حصے میں اہل بیعت رسول کی میدان کربلا میں پہنچنے کی رودات بیان کی جاتی ہے نمبر پانچ ہے رجس میدان جنگ میں اپنے آباب اجداد کی بہادری اور ان کی جرت و کمالات کو فخریہ انداز میں بیان کرنے کو رجس کہتے ہیں چھے نمبر پہ ہے رزم رزم میدان کربلا میں ہوئی جنگ کا احوال اس حصے میں بیان کی جاتے ہیں اور نمبر ساتھ شہادت یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیعت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے اور نمبر آٹھ آخری نمبر بین شہیدوں کی ناشے دیکھ کر اہلِ قرابت شہید ہونے والے پر اپنے دکھ کا بیان کرتے ہیں جان پہچان میں دیکھتے ہیں وحید اختر بارہ اگست انیس سو چونٹیس کو اور انگباد میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ہیدر آباد چلے گئے جہاں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریت کی ڈگری حاصل کی وہ علیگر مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے وحید اختر اردو کے جدید شورہ میں شمار کی جاتے ہیں انہوں نے سنف مرسیہ کو نئے رنگ و آہنگ اور بلندی سے امکنار کیا اس سلسلے میں ان کے آٹھ مرسیوں کا مجموعہ کربلا تا کربلا قابل ذکر ہے جس سے زہل کا مرسیہ ماخوز ہے پکھروں کا مغنی شب کا رزمیہ اور زنجیر کا نغمہ ان کے شیری مجموعے ہیں خاجہ میر درد تصوف اور شائری فلسفہ اور عدبی تنقید ان کی نصری تصانیف ہیں انیس سو چینو میں ہیدر آباد میں ان کا انتقال ہوا آئیے دوستو مرسیہ دیکھتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں مطرم نم دیکھے گا گن گناتا ہوں آہا پوچھا یہ زمین کیسی ہے کیا نام ہے اس کا پوچھا یہ زمین کیسی ہے کیا نام ہے اس کا لگتا ہے کچھ ایسا یہ حضل سے ہے شناسا افلاک ستاروں سے گزر آئیں سبک پا یہ زرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا آواز ایک آئیے زمین کرب بلا ہے انسان کی میراج یہی خاک شفا ہے یہ سنتے ہی شبیر کا رکو ہو گیا تابا فرمایا کہ لو ملی ہی گئی منزل جانا باندھا تھا اسی خاک سے خونے میرے پیما ہم رائیوں سے بولے یہی کھون دو ساما یہ نہری یہ سہرا یہ ترائی ہے ہماری گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری اب یہ بند دیکھئے گا دوستو اس خاک کو پہچا لیا دی داوروں نے نے اڑا دیئے سر سجدے میں آشف تسروں نے سمجھا صدف اس دشت کو روشن گوھروں نے از باب سفر کھول دیا ہم سفروں نے دریانے قدم چوم لیے تشنا لبی کے برپا ہوئے خیمے حرمے پاک نبی کے برپا ہوئے خیمے حرمے پاک نبی کے دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا بز دل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا چھوٹا چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا سہرا کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریان گل شمس نکالا گیا پھولوں کا سفینہ پھر ریت پہ آٹھائرہ شہیدوں کا سفینہ جب قضب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار سودا گر خون جسم پہ سجنے لگے ہتھیار میدہ میں لگے اسلح جنگ کے امبار شر حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار خابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا خلاصہ دیکھتے ہیں دوستو اب حضرت حسین کا کافلہ ایک جگہ پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ زمین بہت پہلے سے ہماری شناسہ ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ زمین بہت پہلے سے ہماری شناسہ ہے اس زمین پر پہنچنے کے لیے ہم نے طویل فاصلہ تیز قدمی سے تیہ کر لیا یہاں رکنے کے بعد تو قدم آگے بڑھتے ہی نہیں جواب ملا کہ یہ دوخ اور تقلیف کی سرزمین ہے لیکن اس کی خواہ کے انسان کے لیے میراج ہے جواب سنکر شبیر یعنی حضرت حسین کا چہرہ چمکنے لگا انہوں نے کہا کہ یہی ہماری منزل ہے یہی سامان کھول کر قیام کرنا چاہیے یہ نہیر سہرہ اور وادی ہماری ہے خدا کا فضل رہا تو اب یہ سب ہمارے قبضے میں ہوں گے حضرت حسین اور ان کے ساتھی دیدور تھے اگرچہ وہ پریشان تھے مگر انہوں نے اس زمین پر سجدے کے لیے سر ٹیک دئیے اور یہیں قیام کرنے لگے کافلے میں خاندان کی عورتوں کے لیے خیمے لگوائے گئے لیکن اسی حصنا میں دشمنوں کے لشکر نے انہیں گھیر لیا جنگ کا اعلان ہوا اور سب لڑنے کے لیے ہتیار سجانے اور سف لگانے لگے شر اور خیر ایک گزرے کے مقابل آئے ایک طرف حکمران کا جبر تھا دوسری طرف ایمان والوں کا سبر تھا اب تک کے لیے اتنا ہی احباب آپ کی یہ زیادتہ ڈیم داہر کو دوبارہ ملاقات ہوگی جن لوگوں نے سبترائب نہیں کیوں گے تو سبترائب ضرور کلے چینل کو اتنے گزارش خدا حافظ جائے ہیں